السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات آج انشاءاللہ جماعت دہم کی دوسری نظم باغ نقلہ کے مسافر پر سلام جو درست لیکن نعات ہے ہم اس کی سرگرمیاں انشاءاللہ حل کریں گے تو یہاں پر ہدایت کے مطابق سرگرمیاں حل کرنا ہے پہلی سرگرمی دی ہوئی ہے نظم کی سنف کا نام لکھی ہے تو اس میں تو ناطپا کا جائے گا اور دوسری سرگرمی دی ہوئی ہے نظم کی حیرت کا نام لکھی ہے تو نظم کی حیرت آزاد نظم ہے آزاد نردی نظم میں آنے والے دو ردیف اور قافیے لکھی ہے تو دو ردیف کون سے آئیں گے جیسے دھوپ میں ایک ردیف ہے اور سلام یہ ایک ردیف استعمال ہوئی اب اس کے ساتھ قافیے کون سے آئے تو آپ لکھ سکتے ہیں پتھر کر منظر تو پتھر اور کر یہ دو کافیے لکھ سکتے ہیں آپ اور سلام کے ساتھ جو آیا وہ گھر اور پر جس نے باقی نقلہ کو بنایا گھر سلام تو گھر اور پر یہاں کافیے ہیں سلام اس کے ساتھ ردیف استعمال ہوئی ہے تو آپ لکھیں گے سلام اور دھوپ میں یہ ردیف ہے اور کافیے آپ لکھ دیں گے منظر اور پتھر بلکہ پتھر کر منظر وغیرہ اور ادھر نیچے پر گھر اس طرح سے نظم کے واقعے کو مختصرا اپنے الفاظ میں بیان کیجئے تو خلاصے میں واقعہ بیان کیا گیا ہے مختصرا یہاں تک جو خاص طور سے یہاں اگر ہم دیکھیں کہ فرشتے کو ایسا کرنے سے روکا اور اپنے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو فرمایا کہ آج یہ لوگ میری بات نہیں مانتے لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی اولاد اللہ پر ایمان لائے گی یہاں تک یہ خلاصہ ہو جائے گا تو آپ اس کو یہاں سے لکھ سکتے ہیں نظم کی تمہید اور اختتام پر اپنی رائے دیجئے اب یہاں آپ کو اپنی رائے دینا ہے تمہید سے مراد یہ کہ جو شروعات شاعر نے کی وہ اواندھروں میں اجالے باتنے نکلا تو مصمو ماندھی ہیں اس کے چراغ شم ساسا کو بجھانے کے لئے گلتا ہوئیں یہ شروعات ہے تمہید اس پر آپ کو رائے دینا ہے اور یہ جو آخر میں شاعر نے کہا کہ باغ نقلہ کے مسافر پر سلام اے کہ جس نے باغ نقلہ کو بنایا گھر سلام باغ نقلہ کے مسافر پر سلام ہے اندھیروں میں اجالہ تیرا نام شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام یہ اختتام ہے اس پر آپ کو اپنی رائے دینا ہے مثال کے طور پر جیسے آپ یہ رائے دیں گے کہ شاعر نے اس نات کی شروعات اور جو تمہیر ہے بڑی خوبصورت انداز میں تمہید پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور طائف کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو آپ کو ترہ ترہ سے ستایا گیا وہ شریکین مکہ نے آپ کو پریشان کیا اور اس قدر پریشان کیا کہ آپ نے سوچا کہ قریب کے شہر اور قریب کی بستیوں میں بھی اگر اسلام پھیل جائے تو اس کی کچھ مدد ہو جائے گی تو اسی کے لیے آپ طائف تشریف لے گئے تو اس طرح سے ایک اچھی تمہید شاعر نے یہاں پیش کی ہے اسی ذات اختتام کے بارے میں آپ یہ رائے دے سکتے ہیں کہ طائف کا واقعہ بیان کرنے کے بعد شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام اس نات کے اختتام میں سلام پیش کیا ہے جو ویقیناً ایک اچھا انداز ہے جس میں آپ کی اس تکلیف کو تکلیف دے سفر کو بیان کرنے کے بعد شاعر نے سلام پیش کیا ہے کہ باغ نخلا کو جنہوں نے گھر بنایا ان پر سلام ہے اور آپ کے آپ کا جو نام ہیں وہ اندھیروں میں اجالہ کرتا ہے اور آپ کا جو کلام ہیں وہ ہمارے شہر ظلمت میں روشنی کرتا رہے تاریخی کے شہر میں تو اس طرح سے سلام بھی پیش کیا ہے اور دعائیہ مصرے پر اس نات کا اختتام کیا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اس میں کہ اس نظم کی تمہید اور اختتام بڑے امدہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس نشان سے مراد مکمل فقرہ معنی کے ساتھ لکھئے تب جیسے آپ نے لکھا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لکھ دیا اور ساتھ میں اس کے معنی آپ لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام بھیجے یہ اس کے مطلب ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے زہر کی ترقیبیں جن کے لئے استعمال کی گئی ان کے نام لکھئے جیسے چراغی شمس آسا تو یہ دین اسلام کے لئے استعمال کی گئی یہ ترقیب صدق پیغمبر سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مراد ہے پھول سا پائے کر آپ کا جسم اتھر آپ کا جسم مبارک مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پوچھا لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوم میں اس کی شیری سنت کا نام لکھنا ہے تو یہاں پر سنت تجنی سے تام استعمال کی گئی اس لئے کہ پتھر دو مرتبہ استعمال ہوا یعنی ایک ہی لفظ دو بار استعمال ہوا جو لکھنے پڑھنے بولنے میں ایک ہی جیسا ہے لیکن اس کے معنی الگ الگ ہیں پہلے پتھر کے معنی ہو جائیں گے سخت دل اور دوسرا پتھر جو پتھر کے حقیقی معنی ہے تو یہاں پر سنت تجنی سے تام کا استعمال کیا گیا ہے نظم سے اپنی پسند کے شیر یا مصری کی تشریح کر کے پسندیدگی کی وجہ لکھئے آپ کوئی بھی پسند کا شیر یا مصرہ لکھ سکتے ہیں دو مصرے لکھو یا ایک مصرہ لکھئے دو مصرے لکھیں گے تو شیر ہو جائے گا ایک مصرہ لکھیں گے تو مصرہ رہے گا تو کیوں پسند آئے آپ کو وہ بھی لکھنا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں سے کوئی بھی ایک مصرہ لے رہے ہیں اور اس مصرے کو آپ یہ کہیں کہ بھئی مصرہ کو یہ زیادہ پسند آیا جیسے وہ جو تھا آزاد تشکیق و گمہ سے بن گیا اہلت طائف کے لئے رحمت کی چادر دھوپ میں یہ آپ نے شیر لکھ دیا اور آپ نے لکھا کے وجہ لکھیں گے پسندیدگی کی وجہ الگ سے آپ کو لکھنا پڑے گی آپ لکھیں گے کہ اس میں اللہ قسم کی اس صفت رحمت کا ذکر ہے کہ آپ نے اتنی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی آپ ان کے لئے رحمت بن گئے سلاپا رحمت بن گئے اور آپ نے بجائے اس کے فرشتے کے ذریعے ان کو عذاب آپ دلواتے آپ نے ان کے لئے رحمت کی دعا کی اس طرح سے آپ کوئی بھی مصرہ یا شیر آپ کی پسند کا لکھ سکتے ہیں اس میں اس میں ایسے الفاظ آپ کو نقل کرنے ہیں جو نظم میں شامل نہیں ہے تو اس میں سے مسموم تو ہے معصوم نہیں ہے کوائف نہیں ہے تشقیق نہیں ہے یعنی یہ تشقیق تو ہے لیکن یہ پہلے والا جو ہے تشقیق و نہیں ہے مابین نہیں ہے پیمبر بھی نہیں ہے پیغمبر ہے تو اس طرح سے آپ کو تلاش کر کے لکھنا ہے جو الفاظ شامل نہیں ہیں ان کو لکھنا ہے سوال سمجھنا بہت اہم ہوتا ہے یہاں آپ کو کیا لکھنا ہے جو الفاظ نظم میں موجود نہیں ہیں وہ الفاظ نقل کرنے ہیں شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام تو اس میں آپ کو مرادی معنی لکھنا ہے اس کے اس سے کیا مراد ہے تو اس سے قرآن و حدیث مراد ہے تیرا کلام سے اللہ کے رسول کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا آپ پر نازل ہوا تو قرآن پاک چونکہ اللہ کا کلام ہے لیکن نازل اللہ کے سوال سمجھنا پر ہوا اور احادیث جو آپ نے آپ کے اقوال ہیں جو آپ نے باتیں بیان فرمائی جو آپ نے کام کیے یہ کسی کو کرتا ہوا دیکھ کر آپ نے اس کو منع نہیں کیا یہ سب کچھ یہ تیرا کلام میں شامل ہے یعنی احادیث قرآن و حدیث مراد ہے اس نظمت سے نمائع ہونے والی آپ کی صفت لکھی ہے آپ کی کونسی صفت اس سے ظاہر ہو رہی ہے تو صفت رحمت آپ یعنی رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجے گئے تو اس میں اسی صفت کا ظہور ہو رہا ہے اب واوی عطفہ کی مثالیں آپ کو تلاش کر کے لکھنا ہے جیسے مثال کے طور پر واوی عطفہ میں جیسے یہاں پر ہے مجنون و قاہن بیچ میں واوی عطفہ استعمال ہوا ہے تشکیق و گمان جیسے آیا ہے تشکیق و گمان و وہم یہ سب اس طرح وہم و گمان آیا ہے اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو تشکیق و گمان آیا ہے نیچے اس طرح سے آپ کو واوی عطفہ کی مثالیں لکھنی ہیں تو یہاں ہماری سرگرمی مکمل ہوتی امید ہے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و رکھت